بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکم صاحب کے یا صحیح دیا حبیب اللہ اسلام علیکم اچھا دوستو آج میں بات کروں گا کشتہ فلات پر کشتہ فلات جو کہ پھلوں والا جو ہے دوسرا نہیں پھلوں والا جس کا بہت اچھا رزلٹ ہے اور میں نے جو بنایا اس کو تقریباً پانچ سال ہو گئے تیار کیا ہوئے تو وہ میں نے تو ایک ہی بار میں برادہ ڈال کے تو پھر اس کو پانی ڈالتا رہا ہوں پانچ سال ہو گئے تقریباً لیکن جب بھی میرے جو میں نکالتا ہوں اس میں دو سو گرام تین سو گرام نکال لیتا ہوں اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر دوسرے بار نکالتے ہیں لیکن اتنی دیر تک پانی ڈالتے رہتے ہیں کشتہ فلات پر لینے کا بہت ہی آسان کریک ہے ایک اندہ جو ہے وہ فلات لیں آپ دنیا میں جو سب سے بہترین فلات منا جاتا ہے کنزل مجربات حکیم عبداللہ کی کتاب ہے اس میں میں نے پڑھا تھا کہ جو سب سے بہترین فلات ہے وہ جب کسان بیل کے ساتھ حل جوتا ہے تو اس کے نیچے جو لگا ہوتا ہے لوے گا جس سے زمین کو بویا نرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ چل چل کے گس کے جو فلات ہوتا ہے مٹی کی طاقت بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے دنیا میں جو سب سے بہترین فلات کشتہ فلات بنایا جاتا ہے تو وہ اگر آپ ممکن ہو تو سب سے بہترین ہے کہ آپ وہ لیں لے کے اس کا برادہ بنائیں اگر وہ نہ ہو تو آپ کسی بھی خرادیے سے لے سکتے ہیں یا کئی بھی برادہ جو جہاں سے آپ کو مل جائے وہ لیں لے کر ایک مٹی کے کورے گھڑے میں ڈال دیں تو گھڑے کو پہلے چیک کر لینا ہے کہ وہ لیک تو نہیں ہوتا ہے کہ پانی آپ ڈالیں پانی کیمتی ہے ظاہری بات ہے جو بھی فل موسمی آئے گا تو وہ آپ نے ڈالنا ہے تو وہ کیمتی ہے باقی الحمدللہ برادہ کو ایک بار دولیں دو پر بعد میں اس کو ڈال دیں اور ڈال کے جیسے جیسے پھل ملتے جائیں آپ ڈالتے جائیں مسمی کا ڈالیں مالٹے کا ڈال دیں اور گاجر کا ڈالیں چکندر کا ڈالیں انار کا ڈال دیں پانی تربوس کا پانی ڈالیں تو جو کھٹاس میں یہ چیزیں اس کا نہیں ڈالنا جیسے کہ چکوترہ ہو گیا کھٹییں ہو گی کوئی بھی ایسی چیز جو کھٹا ہے وہ نقصان دے مرد کے لیے فائدہ من نہیں اور یہ جو ہے اس کے فائدگی اگر بات کی جائے تو فائد اس کے بے شمار ہیں الحمدللہ اگر پاؤں میں جلن ہوتی ہو ہاتھوں میں جلن ہوتی ہو تو اس کی پھلاک مکھن کے ساتھ دیں الحمدللہ فائدہ ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی سارے مریض جن کے ہاتھوں میں اکثر پسینہ رہتے ہیں ہاتھ گلے رہتے ہیں پاؤں گلے رہتے ہیں ان کو ایک افتہ صبح شام مکھن کے ساتھ دیں الحمدللہ ٹھیک ہو جائے گا مزاج کے حساب سے دینا ہے اگر کسی کا مزاج سارت ہے تو اس کو ملائی کے ساتھ دینا ہے اگر مزاج گرم ہے تو اس کو مکھن کے ساتھ دے دینا ہے تو ایسے ہی سفرابی بلگمی بادی مزاج جیسے جیسے ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کو چینج کرتے رہنا ہے سب سے علاج کا بہترین طریقہ تاکہ آپ کی تشخیص اچھی ہو تشخیص اچھی ہوگی تو علاج اچھا ہوگا علاج اچھا ہوگا تو مریض بہتر ہو جائے گا تو الحمدللہ شفاہ تو وہ جو میرے مالک نے دینی ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس تیار شدہ ہوتا ہے اگر کوئی بھی کسی کو بھی اگر میدے کا مسئلہ ہے جیگر کا مسئلہ ہے گرمی کی وجہ سے مسانے میں میدے میں جیگر میں گرمی ہے تو الحمدللہ فلحات ایک بہترین چیز ہے اگر پھر بھی کسی کو نہ سمجھ لگے کہ یہ بنانا کیسے ہے اور یہ کیا چیز ہے اگر آپ ایک سال بھی پانی اس کو ڈال لیں گے تو ایک سال کے بعد آپ قابل استعمال ہے تو ایک سال کے بعد آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کو نکالیں ایک سال کے بعد باقی میں پانی ڈالتے رہیں تو اس کو بالکل بھاریک کر دینا اتنا بھاریک کرنا ہے کہ یہ ہاتھ کی جو بھاریک مولی کے اوپر ان لکیریں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ چلا جائے اتنا بھاریک ہو جائے ملائی کی طرح تو پھر یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آدھی رتی سے لے کے ایک رتی تک آپ نے دینا ہے اس کی خوراک اس سے زیادہ نہیں دینا تو آج کل تو باکسترت جو مریض ہیں وہ گرمی کی وجہ سے گرمی کے مارے ہوئے تو الحمدللہ آپ دیں تو دعائیں میں یاد رکھیے گا تو اگر کوئی بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی موضوع پر حکمت کے لحاظ سے اگر ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں میں الحمدللہ ویڈیو ضرور بنا ہوں گا اگر کوئی سوال ہو تب بھی کمنٹ باکس میں بتائیں آپ تو الحمدللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اگر کوئی میڈیسن میں کوئنا چاہتا ہے تو تب بھی ہم سے رافتہ کر سکتا ہے ہمارا موبائل نمبر نوٹ کلیجئے 0301 897 214 0301 897 214 ورسپ نمبر نوٹ کلیجئے 0333 85 813 0333 85 897 اس لاغنے کے کونے